اصد چترالی صاحب پوچھتے ہیں اولاد کو والدین کے تابع کرنے کے لیے کوئی دعا وغیرہ بتا دیں دیکھیں اولاد کو والدین کے تابع کرنے کے لیے دعا کی بھی بہت اہمیت ہے اور اہمیت اس لیے کہ قرآن حدیث میں ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا کی وظیفے کی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کا بالکل انکار کرنا ہے اس کو بالکل بے اصل قرار دینا یہ ٹھیک نہیں یہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعین واجعلنا للمتقین اماما اے اللہ میری بیوی اور میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے متقین کا امام بنا اسی طرح قرآن کریم میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے رب حبلی من الصالحین کہ اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ عباد الرحمن سے مطالق جو دعا ہے یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو انبیاء نے مانگی ہیں یہ اللہ تعالی نے ہمیں سکھائی ہیں کہ اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اسی طرح والدین کے لیے دعا کرنا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی دریتی یہ جو دعا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی یا اللہ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو میرے والدین پر آپ نے احسانات کی ہے میں اس کا شکر ادا کروں اور وان اعمل صالحا ترضا میں ایسے نیک کام کروں جو آپ کو پسند آ جائیں اور واصلح لی فی دریتی اور میری اولاد کو صالح بنا دے نیک بنا دے میرا تابدار فرما بردار بنا دے یہ جو ساری دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں ان دعاؤں کا آپ احتمام کریں ساتھ ساتھ ان دعاؤں کے احتمام کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں دیکھیں صرف تربیت کر کے دعا کو چھوڑ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے صرف دعاؤں پر انحصار کر کے تربیت کو چھوڑ دینا یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے تربیت کی کوشش کریں بچپن سے اس کو وقت دیں بچوں کو اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کی تربیت کرنا فل ٹائم جوب ہے اس پر میں کئی دفعہ ایک گھنٹے کے بیانات کر چکا ہوں وہ ہمارے چینل پر ہمارے فیس بک پیچ پر موجود ہوں گے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے بچوں کو کیا تعلیم دی جائے ان کو کیسی صحبت دی جائے ان کو نیک لوگوں کی مجالس میں لے کے جائیں علماء کی مجالس میں کوشش کریں ہفتے میں کوئی ایک دن خاص کر لیں کہ بھائی میں نے کسی بڑے بزرگ کی کسی عالم دین کی مجلس میں جانا ہے اور بچے کو ساتھ لے کے جانا ہے یہ یوٹیوب اور فیس بک کی دنیا سے نکل کر بھی بچوں کو کچھ دین سکھانا چاہیے ٹھیک ہے یوٹیوب کے ذریعے بھی بچے سن رہے ہوتے ہیں بیانات بھی سن رہے ہوتے ہیں لیکن جو صحبت کا اثر ہوتا ہے جو پاس بیٹھنے کا جو اثر ہوتا ہے براہ راز کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے کسی عالم دین سے استفادہ کرنے کا سیکھنے کا جو اثر اور اس کی جو برکات ہوتی ہیں وہ آپ کوئی یوٹیوب اور فیس بک سے ظاہرے کے حاصل نہیں ہو سکتی نہ ہونے سے تو بہتر ہیں لیکن اس کی بھی کوشش کریں کہ بچوں کا تعلق علماء سے جوڑیں خود جائیں خود جیسے آپ کسی عالم کی مجلس میں جا رہے ہیں بچوں کو لے کے جائیں ان سے مسافہ کروائیں ان سے کچھ نصیحت کروا دیں اگر امام کے پیچھے مقتدی اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑے دوسری رکعت میں اور آخر میں امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کے لیے پھر کیا حکم ہے مقتدی پر سجدہ صحاب نہیں ہے مقتدی جب امام کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے امام سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو سجدہ صحاب ہوگا ہے مقتدی سے کوئی غلطی ہو تو سجدہ صحاب نہیں ہوتا لہٰذا وہ اپنی نماز مکمل کر لے بغیر سجدہ صحاب کی میرا سوال ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں علماء سے مراد صرف علم دین ہیں یا حافظ قرآن بھی اور کیا صرف انبیاء کے وارث علم دین ہیں اور حافظ قرآن بھی انبیاء کے وارث میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں شکریہ دہلی انڈیا سے دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا العلماء ورسط الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِياءَ لَمْ يُوَرِّثُ دِینَارًا وَلَا دِرْحَمًا وَإِنَّمَا وَرَّسُ الْعِلْمُ تو حدیث میں جو الفاظ آئیں وہ تو علم کی آئے ہیں تو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اس کا بہرحال حصہ تو ہے اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظاہرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے آپ قرآن کریم کا دور کرتے تھے رمضان میں آپ حضرت جبریل علیہ السلام کو پورا قرآن جو آپ پر نازل ہوا تھا آپ اس کو سنایا کرتے تھے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میراس میں جیسے علم ملا ہے اسی طرح میں قرآن کریم بھی ملا ہے قرآن کریم کا حص بھی ملا ہے تو اس لئے کسی نہ کسی درجہ میں بہرحال امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے کہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ ان کو بھی کسی حد تک عطا فرمائے لیکن اصل جو الفاظ استعمال ہوئے حدیث میں وہ علم کے استعمال ہوئے اور علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی ہو اس کے معانی کا اس کے مفاہین کا قرآن کریم کے حکام کا شریعت کے حکام کا تو جتنا جو اس علم کے میدان میں آگے بڑھتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اتنا اس کا درجہ بھی بلند ہوتا جائے گا اور اتنی اس کے پاس وراثت بھی زیادہ آتی جائے گی اس کی مثال آپ یوں سمجھ دیں کہ کسی آدمی کو وراثت میں مثال کے طور پر ایک ہزار روپے مل رہے ہیں کسی کو وراثت میں دو ہزار مل رہے ہیں کسی کو دس لاکھ مل رہے ہیں تو میراس میں تو سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے لیکن درجات سب کے مختلف ہو سکتے ہیں